موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات ورسہ ہیریٹیج ریوائٹ کے ساتھ ایک دفعہ پھر صحفت عمر اور یوسف صلاح الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم نے ورسہ کے پروگرام کا ایک عنوان رکھا ہے موسم کی مناسبت سے اور کچھ مہمانوں کی مناسبت سے آج کے پروگرام کا نام ہے لو پھر بہار آئی اور اسی عنوان کے حوالے سے ہم نے سوچا کیوں نہ اپنی انڈسٹری کے گولڈن ایرا سے چند ڈوئٹس دو گانے انہیں چنے اور اپنے نئے گلوکاراؤں سے اور گلوکاروں سے گوائیں آج کے پروگرام کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایک سنگر کے علاوہ جتنے بھی سنگرز آج کے پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں وہ ورسہ میں پہلی دفعہ حصہ لے رہے ہیں باقی انہوں نے اپنی اپنی جگہ بہت گانے گائے بہت نام بنایا لیکن ورسہ کے ذریعے ان کا فن آج پہلی دفعہ آپ تک پہنچ رہا ہے کون کون سے سنگر یوسف صلاح الدین کو کہاں ملے یہاں پروگرام میں ساتھ ساتھ ان سے پوچھتے رہیں گے دو گانے کے بارے میں ڈوئٹس کی ہسٹری کے بارے میں ڈاکٹر عمر عادل موجود ہے ان سے پوچھیں گے سید نور صاحب موجود ہیں ان سے میں خاص طور پر پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری انڈسٹری میں ڈوئٹس کی بہت کمی رہی ہے میں نے جب اس پروگرام کے حوالے سے ریسرچ کی اور ایک میں پروگرام کیا کرتی تھی تو پتا چلا کہ خواہ تین پہ گانے زیادہ فلم آئے گئے ہیں مردوں پہ کم اور ڈوئٹس تو بہت ہی کم بہار بیگم ہیں نشو بیگم ہیں ان سے پوچھوں گی ان پہ کون کون سے ڈوئٹس پکچرائز ہوئے اور انہیں کون سے پسند ہے کون سے یاد ہے لیکن ابھی شروع کرتے ہیں پروگرام اور جو ہمارے دو فنکار ہمارے سامنے موجود ہیں جو کہ دو بہت ہی حسین نقمیں ہمارے سامنے پیش کریں گے ایک تو آپ جانتے ہیں علی عباس یہ ہمارے سامنے پروگرام کا جسے کہتے ہیں ہونہار سپوت ہے اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ بہت نام بنایا اس نے اور دوسری جو سنگر ان کے ساتھ موجود ہیں یہ ہمارے سامنے پروگرام میں لاس ٹائم آئی تھی تھوڑا سا گایا تھا اور اتنی ان کی فیڈبیک آئی اتنی ایمیلز آئی لوگوں نے اتنا ان کو پسند کیا نام ان کا ذرا مشکل سے لیکن میں کوشش کرتی ہوں فادیا شبروز ایمیلز آئی اچھا یوں سب یہ فادیا کہاں ملی آپ کو فادیا کے ساتھ ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن ان کا ایک گانا بڑا پاپلر ہوا جس میں یہ بیسیکلی چیز فرم انگلین اور ان کا ایک گانا انہوں نے ایک ہیر ہیر ایک انڈین فلم سانگ ہے تو وہ ایک ویڈیو تھی جس میں یہ گاڑی چلا رہی ہیں اور ساتھ گا رہی ہیں without music so that became viral اس کے بعد ہم ان کو دوڑتے رہے اور کسمت دیکھئے کہ چار دن کے بعد انہی کا فون آگیا یہ بھی بس اگر دون رہی تھی so then we got connected then she came to lahore پر اب ماما اچھا فادیا وائی ورسا آپ جب پاکستان آئیں تو اور بھی بہت پلاٹ فارمز تیں آپ نے ورسا کو ہی کیوں چونہ میں ورسا ویسی دیکھتی تھی جو بھی انٹرنیٹ پہ تو آپ دونوں کو اچھی طرح جانتی تھی تو وہ میری خواہش تھی کہ کیونکہ پی ٹی وی ایک ایسا چینل ہے جو گاؤں گاؤں چپے چپے میں اردو چیک کر رہے ہیں بلکل 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 اور پی ٹی وی کا جو بھی کام ہوتا ہے نا اس کو ایک خاص طرح کا روپ اور حصد بھی ملتی ہے بلکل بلکل ایسے ہیں تو شروع کریں آگاز کریں پروگرام کا پہلا نگمہ جو یہ جوڑی حسین جوڑی پیش کر رہی ہے فلم ہی رانجا سے گانا ہم سب کا پسندیدہ ونجلی والڑیا اور گایا تھا مادم نو جہاں اور منیر حسین نے احمد راہی کی یہ پویٹری تھی موسی کی خواجہ خرشید انور اور پکچرائز ہوا تھا یہ فردوس اور اجازت صاحب پہ موسیقی ونجلی والڑیا ویتو تا مولے یوں مٹیار کدے نہیں جنے سی منی ہار تینوں کر بیٹھی یوں پیار ونجلی والڑیا وی اگل پلینا او نینہ والڑیا نین میری ونجلی دی تو ایتان تو یوں میرا دین ایمان تے خو باہر دیا جند جان نینہ والڑیا نینہ والڑیا موسیقی سدا مہکن بیلے نینہ والڑیا نینہ والڑیا نینہ والڑیا نینہ والڑیا موسیقی نینہ والڑیا نینہ والڑیا نینہ والڑیا موسیقی نینہ والڑیا موسیقی نینہ والڑیا موسیقی نینہ والڑیا موسیقی 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 ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کا ٹون ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اور جب تک کسی سنگر کا ٹون ڈیفرنٹ نہیں ہوگا وہ اچھا سنگر نہیں بن سکتا. Thank you. Thank you. Jee Yousaf یہ اگلی جوڑی کے بارے میں کچھ بتائیں. Salma نے میرے ساتھ رابطہ کیا وٹس اپ پہ جو کہ ایک نورمل طریقہ ہے ہمارا ورثہ کا کہ اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ ان کی آواز اچھی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ without music آپ گا کے تو مجھے آپ بھیج دیں یا مجھے بھیج دیتے ہیں یا ساہر کو بھیج دیتے ہیں پھر ہم شیئر کر لیتے ہیں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور واسک جو ہیں یہ پیورلی ساہر علی بھگا صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور ان کی دریافت بھی ہیں تو ماشاء اللہ سنیے آپ ان دونوں کو Salma نے الحمرہ میں سٹارٹ کیا وہیں سے آپ نے مسٹار کیا عبدالراؤ صاحب نے ان کو سکھایا سارا رضا کے لیے وہی ٹیچر تھے ماشاء اللہ چلیے پھر پہلا نغمہ آپ سے سنتے ہیں پہلا نغمہ جو یہ ہمیں سنانے جا رہے ہیں اسے گایا ہے نور جہان اور میدی حسن صاحب نے مووی کا نام ہے دنیا پیسے دی اور جو لکھا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے فیاض شیخ صاحب مجھے ابھی یوسف بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے جو سپر سٹار ہیں شان ان کے چچا تھے اور اور بہت اچھے ڈیریکٹر بھی تھے اس فلم کو بھی انہوں نے ڈیریکٹ کیا تھا اور یہ گانا بھی انہوں نے ہی لکھا ہے میوزک ماسٹر عبداللہ صاحب کا اور پکچرائز ہی ہوا تھا فردوس اور حبیب صاحب پہ اور گانا بہت ہی مشہور ہے اور ڈاکٹر صاحب کا تو فیورٹ ہے چل چلیے دنیا دی اس نو کرے جتھے بندہ نہ بندہ زیزات ہوئے چل چلیے دنیا دی اس نو کرے جتھے بندہ نہ بندے دی زیزات ہوئے چل چلیے دنیا دی اس نو کرے جتھے بندہ نہ بندے دی زیزات ہوئے ہر دن ہوئے سڑا اید ورگا ہر رات سڑی شب رات ہوئے سہلا کریے باگا دے چل دے ہون خوارے آسے پاسے پیڑ خوارا پجھے ہون نظارے پھولے کھڑن گلاباں نرگے سان دے وچھے سبزے دی سبز بناتے ہوئے چل چلیے دنیا دی اس نو کرے جتھے بندہ نہ بندے دی زیزات ہوئے سامن تیرے روانکھ لوتی بڑھن کے پاندی تیری اکھا دے وچ پیندی ہوئے پراد کمڑ کے ری دل کمدہ ہوئے بل ہل دے ہاں ور نہ کہنے والے کوئی بات ہوئے چل چلیے دنیا دی اس نو کرے جتھے بندہ نہ بندے دی زیزات ہوئے موسیقی 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 چل چلیے دنیا دی اس نو کرے موسیقی 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 اوہ ساٹھی عجب کہاڑی یہ تیرے نہ شام اکیلی اوہ الہ بیلی بلائے تجھے پیار میرا پلکوں کی اوٹ تکو میں رہ نہ سکو میں بلائے جب پیار تیرا میں بھولوں تو میں مریتا بہت اچھا آپ دونوں نے گایا بہت اچھا آپ دونوں نے گایا گانا بہت مشکل ہے اور میں اس کی بیگراؤن پر اس لی جانا چاہتی تھی میں باپروفیشن تیلی کمینکیشن انجینیر ہوں اور یہ ساہر علی بگا ساپ کی کرسی ہے اور ان کا پیار ہے کہ انہوں نے اتنے فنٹیبلس میں میں گواہے ہمیں میں بگ ہنڈز پر ہم ری علی اور آپ نے بہت اچھا گئے اور سلمہ آپ کی آواز اتنی میٹھی ہے اتنی پیاری ہے مجھے آپ کی آواز میں پلے بیک سنگی کی کوالیٹی نظر آئیے یہ کسی بھی ہرون پر اوپر پیکچرائز ہونے والی آواز ہے بہت سویٹ کا ہے خدا کی دینے میں کہتا ہے یہ جو تعریف ہے خدا کی دینے اور آپ کی محنت ہے ماشا اللہ میرے خال سے بگا اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ گانا بڑا مشکل ہے گانا کیونکہ اس میں سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور لیکن بڑا رومینٹک اور بڑی سویٹ آوازیں بھی رکھنی ہے تو کافی مجھے تو لگتا ہے کہ گانا گانا مشکل تھا ہاں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری کو ضرورت ہے ان سب کی ورسا ایک پروگرم ایسا ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے ایک میوزک انڈسٹری بنائیں جسے میں نے جو سوال کیا بگا اس کا جواب دو یہ گانا اسی تھا کہ نہیں اسی بھی آ رہا ہے نا تو اس لیے انڈسٹری میں آنے کے لیے بچوں کو محنت کرنے پڑے گی تو اس لیے وہ گا گیا ہے محنت تو انہوں نے کی مجھے لگ رہے ایک سانس میں گایا با گانا تھا ہاں نہیں یہ گانا اس دور میں بھی جن سنگرز نے لیجنڈز نے گایا ہویا ہے میڈم نور جہان سہبا مہزیزن صاحب تو جنہوں نے ایک سرم کا گانا کہا ہے اس گانے کے بارے میں دراصل میرا خیال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعریف بنتی ہے نہ صرف ساہر علی بگا کی بلکہ ان موسیقاروں کی جو ڈوئٹ کمپوز کرتے ہیں افت ذرا سوچیے عذاب پڑا ہوتا ہے ملک اے ترنم مادام نور جہاں پانچ میں کالے سے گا رہی ہیں اور ان کی پچ کا مقابلہ کوئی نہیں ہاں صاحب مہدی حسن خان دوسرے کالے سے آگے نہیں جاتے رگی کی گائے کی محتاط آواز کنسٹرکٹڈ تھوٹ میں سے نکالنا اور پھر موسیقار سیچویشن کے مطابق گیتوں کے الفاظ کے مطابق ایک اپنے سر پہ گانا رکھا ہوا ہے بی بی مفاہمت کی جو پہلی شکل نظر آئی ہے وہ ڈو اٹس میں نظر آئی ہے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کس کس کی تعریف کریں میرے سامنے چونکہ میں بیٹھا ہوں اور سجاد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں کسی نے غور نہیں کیا کہ کہروا بج رہا ہے اور کہروا ایسے بج رہا ہے میں نے کیا تھا پرامس کیا تھا میں نے بابا بھی کی تھی بلکل صحیح مگر یہ سوچا ہے آپ نے کہ یہ کہروا جو ہے یہ گھوڑے کی ٹاپ پہ بج رہا ہے یہ گانا بھی اسی پہ جس زمانے اندر بندہ کوئی نہیں ہدا سی اس زمانے میاں صاحب ٹانگے ہندے سان تو فردوس اور حبیب ٹانگے پہ بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں پورا گانا ٹانگے پہ پکٹر آئی ہوئے پورا ٹانگا اور آپ یقین کریں کہ کہروا کو اس پروگرام میں دو ٹانگے والے گانے اسی لیے یہ بات خانس صاحب میں میاں صاحب ٹانگے دا ذکریہ سب سے کیتا ہے کہ یہ چیزیں صرف چند موسیقاروں کو نصیب ہوئی ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں صرف کوہنور کا گانا ہے کوئی پیار کی دیکھے جادو گری گلفام کو مل گئی سبز پری مینہ کماری اور دلیب کمار وہ بھی ٹانگے دے بیٹھے ہیں ٹپ 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 ہو رہی ہے اور یہ کمال یہ بات ہے کہ دو ماتریں ہیں دونوں ذربیں پڑ رہی ہیں دونوں خالی نہیں ہیں دونوں پہ سم ہے اور اگلا نغمہ جو یہ اب ہمیں سنانے جا رہے ہیں یہ بہت خوبصورت نغمہ ہے گایا مالا اور احمد رشتی صاحب نے فلم دل میرا دھڑکن تیری میوزک ماسٹر اینائت حسین پوئٹ کتیل شفائی پکچرائز ہوا شمی مارا وحید مراد صاحب پہ گزرے نہ شام اکیل گزرے نہ شام اکیلی اوہ ال بیلی بلائے تجھے پیار میرا پلکوں کی اوٹ تکو میں رہ نہ سکو میں بلائے جب پیار تیرا پلکوں کی اوٹ تکو میں ہوں موسم ہے تیری آنکھوں جیسا پھر اپنوں سے چھپنا کیسا تم سم کیوں ہو ساتھی میرے میں تو پھڑی ہوں سامنے تیرے تجھ کو گلیس لگاؤں کیسے نہ آؤں بلائے جب پیار تیرا بزرے نہ شام اکیلی ہو بند نہ ہوں گے پیار جھرو کے لاکھ زمانہ ہم کو ٹوکے چمکائیں گے راہیں اندھیری دل میرا اور دھڑکن تیری اپنا ہے ایک فسانہ پیار نبھانا بلائے تجھے پیار میرا بزرے نہ شام اکیلی ہو موسم ہے تیری آنکھوں جیسا پھر اپنوں سے چھپنا کیسا تُم سم کیوں ہو ساتھی میرے میں تو کھڑی ہوں سامنے تیرے تجھ کو گلیس لگاؤں کیسے نہ آؤں بلائے جب پیار تیرا بزرے نہ شام اکیلی اوہ غل بیلی بلائے تجھے پیار میرا بزرے نہ شام اکیلی ہو افرد جہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو پلیٹ فرم ہے ورساہ ریٹیج روائی پکا it is not only the revival of our heritage and our music it is also the revival of our identity and also میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان جو سنگرز ہیں ہمارے بچے جو ہیں جن کو گانے کا شوق ہے جن کی آوازیں اچھی ہیں ان کے لیے یہ پلیٹ فارم ہمیشہ کھلا رہے گا اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے بچے اسی طرح میرے ساتھ ان ٹاچ ہوتے ہیں یا ساہر سے یا میرے سے واتس ایپ کی اوپر اپنے آواز اپنی بھیج دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ نئے نئے فنکاروں کو بھی سنیں گے اور اپنا ورثہ بھی دیکھیں گے اور ہماری اسی طرح جو ہماری جو فلم انڈسٹری ہے جو اس کا روائیول بھی ایک ہو رہا ہے اور جو گولڈن یئرز ہماری فلم انڈسٹری کے ہیں وہ بھی ہم ان کو اس دور کو سامنے جس طرح ساہر نے کہا کہ یہ مشکل چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں کہ بچے گائیں گے تو ان کی گائیکی میں دیکھتے ہیں یہ ان کے لیے سب سے بڑی ٹیچنگ ہے سب سے بڑی ٹیچنگ آپ کے لیے یہ ہے تو ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی ہماری آئی ہوئی اپنا اسلام آباد سے ہرا 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 ندیم شیخ ہرا ندیم شیخ آپ کو پروگرام کا کیسے پتا چلا مجھے پروگرام کا کیسے پتا چلا میں پی ٹی ٹی پی دیکھتی تھی یوسف صاحب کو آپ سیکھ رہیوں جی میں سیکھ رہی ہوں شاکت منزور سے میرے استاد ہیں کچھ سناو یار دے ویڑے آئی ٹپ ٹپ گلیاں لب دی پھرا میں تینوں مل مل اکھیاں ماہی میں تینوں سمجھاوا کی تیرے نال کیوں لائیاں اکھیاں تینوں مل اکھیاں تینوں مل اکھیاں مل اکھیاں تیرے نال کیوں لائیاں اکھیاں مل اکھیاں جی بہار بیگم کیسی کیسے لگیں آپ کو ہمارے نئے سنگلز یہ سارے وہ گانے ہیں جو آپ لوگوں کے زمانے کے ہیں نیا تو نیا ہی ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ پھر پڑھا مل اکھیاں لیکن ان میں شوق دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ ہو جائیں گے ہماری طرح انشاءاللہ اچھا اپنے بتائیں آپ پہ کتنے ڈویٹس پکچرائز ہوئے میرے پہ اگر ڈویٹ پکچرائز ہوئے ہوتے یا میں شوق سے ہوتی تو میں ماں کا کریکٹر نہ کرتی تھی نہیں پہلے تو کیوں گے نا اس وقت بہت سمپل سمپل کام ہوتا تھا فصلیں ہوتی تھی ان میں بھاگیں ہیں میوزک چل رہا ہے بادل اچھے اچھے آئیں ہیں اچھا آپ پہ تو بہت ڈویٹس ہوئے ہوں گے جی ہاں کوئی دو تین بتائیں چلو کہیں دور یہ سماد چھوڑ دیں ہے رات رات بھر کی کاتے نہ کیوں خوشی سے یوں ہی دن ڈھل جائے یوں ہی شام ڈھل جائے فلم بحیشت کے یہ ڈویٹس آنگ سے وحید مراد کے ساتھ پیار کرنا تو ایک عبادت ہے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں یہ ڈویٹس آنگز جو ہیں ہمیشہ فلم کے لیے سپورٹیو رہے ہیں محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ اس کے اظہار کے لیے بہترین ذریعہ اشار ہیں اور اشار اور موسیقی کا جو حسین امتزاج بنتا ہے وہ فلم کے لیے بھی خوبصورت سپورٹیو ہوتا ہے اور پیار کرنے والے بھی یقین اپنے جذبات کا اظہار انسٹین کافی میں سکتیو انسٹین کافی فورا اثر ہو جائے تو باقی گانا ہمیشہ سب کو ہی ایک روح کی قضا ہے موسیقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دل کو کون سے سر چھوتے ہیں کون سے شائری چھوتی ہیں آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں کیا چیز آپ کے حسبحال ہے میں آئم سو ہیپی کہ ماشاءاللہ جو نیا ٹیلنٹ ہے جو نیا ٹیلنٹ ہے جو نیا ٹیلنٹ ہے اور اپنا پرفارمس کے انداز اب پوری فیلنگ کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ وہ محسوس ہوتا ہے کہ جو میڈم نے گایا ہے میڈم تک پہنچنا اس نو جو وہ ایک پرفیکشن تھی ان میں جو وہ بہت مشکل سے آ سکتی ہے میڈم نور جہاں اور خان صاحب نصر فتہ علی خان کے جو ڈوٹ سانگز ہیں وہ تو ایک سہر تاری کر دیتے ہیں اور وہ میری زندگی تیرا پیار اور تیرے بینا روگی ہوئے پیاسے نہیں اسی طرح فلموں کے جو دوگانے تھے جس کو ہم کہتے تھے وہ بھی ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کی زبان پہ ہمیشہ رہے ہیں تو آج لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میوزیک کا جو فیوچر ہے وہ تاریخ نہیں ہے ایک خوب ایک امید ایک کرن ہے کیونکہ ان کی آوازیں بہت خوبصورت ہیں سوریلی ہیں اور سہر علی بگا صاحب کو میں واقع اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے میوزیک دم توڑتے ہوئے میوزیک کو ایک ایسا ونٹی لیٹر دیا ایسا سہارا دیا ان کے لئے بہت ساری تالیا اور میعاز یوسف صلاف دین صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ ایسی لگتا ہے کہ جیسے نہ ان پہ کبھی بھڑا پا آنا ہے نہ مجھ پہ آنا ہے یہ بالکل صحیح لگتا آپ کو بھی سینگین تار ٹھیک ہے بلا حال آپ تو ہمیشہ ایس ایس فریش ایس ہوولوس تو اب میں یہ کہوں گی کہ سید نور صاحب کبھی بھرتاش نہیں کرتے کہ میرے مو سے بدل بائچانس نیسی اور کی تاریخ ہیں میں یہ حقیقت آپ پر بازے کنا سا ہے اچھا میں یہ سب یہاں میں بات کرنا چاہوں گا ہاں بازی جت لئی پیار نے ہے جہ دولا گئے آخر ہوئے دنیا تو بک راتکنیاں ہانی دا ہوئے ساٹھی عجب کہاڑی یہ یار کی راہ دکھانے والا اس دنیا میں کوئی اور ہو اللہ نہ کرے جی اللہ نہ کرے اب جو ہمارا اگلی جوڑی ہے ان کے بارے میں بتائیں یوسف دونوں ووٹس ایپ پہ آپ کا نمبر سب کے پاس ہے میرا نمبر جو ہے میری ویب سائٹ اور میں ہر کال کو اٹھاتا ہوں کوئی مجھے اپنی آواز بھیجے میں سنتا ضرور ہوں ایک دفعہ اگر اس میں کچھ دم خم ہو تو پھر میں فوراں ریپلائی بھی کرتا ہوں ساہر کو بھیج دیتا ہوں جب دونوں پروف کرتے ہیں جب دونوں ہم جبران آپ کو آپ نے کون سا گانا بھیجا تھا ان کو اچھا میں نے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا what do you do as a profession are you a professional singer میں professionally singing ہی کر رہا ہوں تین سال سے تو بس اس میں اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ویسے میں نے آپ کو کافی دفعہ بھیجے تھے اپنا گانے لیکن 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 لکی تھا جو آپ نے سن کے مجھے کال کی شاہد جو لاسٹ ٹائم اور مریم آپ نے کون سا گانا بھیجا تھا پنجابی گانا تھا پنجابی گانا تھا سو یہ بچے جو ہیں اسی طرح ہی آستہ آستہ they will come into the into the industry اور باقی ان کی محنت ہے اور I think I think it's great کہ اب یہ کوئی کم از کم اتنا ہم اوپن لی اگر کوئی کسی کی آواز ہے تو سامنے آئے انشاءاللہ بلکل باقی آرڈینس کے ہاتھ میں ہے جی پہلا نغمہ جو یہ خوبصورت جوڑی پیش کرنے جا رہی ہے پنجابی کا نغمہ ہے گایا میڈم نور جہا میدی حسن صاحب نے فلم ایک سونا ایک مٹی پوئیٹ خواجہ پروید صاحب میوزک ایم جاوید صاحب کا پکچرائز ہوا فردوس اور اجاز صاحب پہ اج تسی گئے مل ساڈا ہار گیا دل ساڈا ہار گیا دل ساڈا ہار گیا دل بازی جت لئی پیارنے ہو پیارنے جدوں لڑ گئی اکھ ہوئے دنیا تو وکھ بازی جت لئی پیارنے ہو پیارنے اج تسی گئے مل سینے وچھ خوشیاں تو پیارے سانو تیرے غم لگنے خوشیاں تو پیارے سانو تیرے غم لگنے تیرے غم لگنے اج پہلی پہلی وار ساڈے ہوئے اکرار اج پہلی پہلی وار ساڈے ہوئے اکرار بازی جت لئی پیارنے ہو پیارنے اج تسی گئے مل موسیقی 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 نائیوں دل نو بچایا نائے سجنا دلائیا نائیوں دل نو بچایا نائے سجنا دلائیا بازی جت لئی پیارنے ہو پیارنے اج تو سی گئے ملے ساڑھا ہار گیا دلے بازی جتنے ہی پیارنے ہو پیارنے اج تو سی گئے ملے مریم اتنی چھوٹی سے تم ہوئی ہے آواز کہاں سے اتنی ہائے پچھ میں کیسے نکالی اللہ کی دین ہے یہ ماشاءاللہ بہت ریاض بھی کرتی ہوگی اور بہت پریکٹس بھی کرتی ہو کہ نہیں کر رہی ہوں پریکٹس تو کافی ابھی میں نے اس کو اتنی مشکل چیزیں دو دیں ہیں اور میں اپویٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا کب کبھی جواب ملے اچھا جبران پرانے سنگلز کا اور میدی حسن صاحب کے اگر گانے گانے پڑے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا تو کتنی پریکٹس کی تھی کتنا سنا تھا ہوں نے اتنا سنا تھا کہ ابھی بھی یہاں آنے سے پہلے بھی گاڑی میں ریپیٹ پر چل رہے تھے یہی گانے اور بہت اچھا گایا ہے ہم سے سن سن کے پریکٹس کرتے ہیں یہ ہماری خوش قسمت ہے کہ اتنے بڑے گانے ہم لوگ آ رہے ہیں ہم پر بیٹھ کے تو سبھی ہم جتنے بھی کنٹسٹنٹس ہیں آج سارے بہت لکھی ہیں بات ہے نائنٹین سیونٹی ون کی ایک فلم آئی تھی یادیں جس میں محمد علی اور زیبہ صاحبہ نے کام کیا تھا ایک گانہ اس میں آیا تھا تسلیم فازلی صاحب کی شاعری اور ایم اشرف صاحب کے میوزک میں یہ گانہ گایا تھا میڈم نور جہان اور رجب علی صاحب نے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ رجب علی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شکریہ بڑی میرے گانی سر کچھ یادیں تھوڑی سی یادیں اس گانے کے بارے میں میری ایج تھی کوئی سولہ سترہ سال تو اس زمانے میں میڈم نور جہان کے سامنے کھڑا کر دیا سامنے آمنے سامنے اس زمانے میں ٹریک سسٹم تو تھا نہیں تو لائیو ایک ہی ٹیک دینی پڑتی تھے اگر کوئی سنگر بھول گیا تو دوبارہ کوئی ایکسپریشن میں کوئی فالٹ آ گیا کوئی موزیشن بھول گیا کوئی موزیشن بھول گیا تو پھر اس گانے میں کوئی سکسٹی موزیشن تھے تو اللہ تعالی نے مجھے یہ بڑی اللہ کی جوز کیسے ہوئے آپ اس کے لئے آپ کو چوز کس نے کیا مجھے چوز کیا اہم اشرف صاحب کی ٹیم تھی شباب صاحب تسلیم فاضلی صاحب تو ان کی داد مل جانا یہی میرے لیے خوشنہ سے بھی تھی اور میرے یعنی بڑا جو میرے لیے پرائیڈ ہے کہ پہلا گانا اور پہلے ہی گانا میڈم نور جان کے ساتھ تو پھر اللہ نے بڑی عزت دیا سریعہ آپ کا پہلا گانا تھا فلم کے لیے بالکل پہلا گانا تھا سید نور صاحب کو بھی پتا ہے یہ بھی کمزور سے ندیم لگتے تھے گانا میڈم نور جان کی پچھ سے میں نے گایا تھا کیونکہ فیمیل پچھ سے میل کا گانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے عزت دی تو یہ اسطاعی سرب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مجھ سا تجھ کو چاہنے والا بہت شکریہ بہت شکریہ اس دنیا میں کوئی آر ہو اللہ نہ کرے جی اللہ نہ کرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھ سا تجھ کو چاہنے والا مجھ سا تجھ کو چاہنے والا اس دنیا میں کوئی آر ہو اللہ نہ کرے جی اللہ نہ کرے تجھ کو اپنا بنانے والا اس دنیا میں کوئی آر ہو اللہ نہ کرے جی اللہ نہ کرے کیا جانے کیا بن جاتی ہو اے میری محبوبہ کیا جانے کیا بن جاتی ہو اے میری محبوبہ شرم سے جب تم کہہ دیتی ہو اللہ میری توبہ تجھ کو یوں شرم آنے والا اس دنیا میں کوئی اور ہو اللہ نہ کرے جی اللہ نہ کرے آنکھوں میں ہے تیری صورت دل میں تیری دھڑکا آنکھوں میں ہے تیری صورت دل میں تیری دھڑکا ایسے گائے پیار کے لگ میں کون جھٹے یہ گلشن پیار کی راہ دکھانے والا پیار کی راہ دکھانے والا اس دنیا میں کوئی اور ہو اللہ نہ کرے جی اللہ نہ کرے پیار کی لینے میرا چل دہرہ کے لہرا ہے صبح ہو تیرے چہرے کی رنگت شام تیری ذلکھوں کے سائے ہر دم یوں یاد آنے والا ہر دم یوں یاد آنے والا اس دنیا میں کوئی اور ہو اللہ نہ کرے جی اللہ نہ کرے مجھ سے تجھ کو چاہنے والا تجھ کو اپنا بنانے والا اس دنیا میں کوئی اور ہو اللہ نہ کرے جی اللہ نہ کرے ماشاءاللہ جبران بہت اچھا گایا آپ نے اور اس بچی نے بہت اچھا گیا مریم جی نے اور کیونکہ یہ گانا تھا بیسیکلی لب سانگ اس میں سور ٹیمپو اور ایکسپریشن کا کام تھا سارا اور ماشاءاللہ آپ دونوں نے اس کو نبھایا اور بڑے اچھے خوش آسلوبی کے ساتھ شکریہ 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 میں بھولوں تو میں مریاں تو کو لے تو تو مریاں یا پیار کا بہادہ ایسے مرحان کر دا پر لیا پانی دار کہ پندوال مو کر کے راتکنی اہانی دا راتکنی اہانی دا وہ سٹے عجب کہاڑی یہ اچھا میں سوچ ری تھی کہ وحدت بیٹھا ہوا ہے اور میں کوئی اس سے سوال نہیں پوچھوں گی میں کہوں گی بس اپنی پساند کا کوئی رومینٹک گانا فوراں سنا دے مکھ تیرا اچنا کڈا پیارا لگ دا ہو چان تیرے اگے سانو تارا لگ دائے ہو مکھ تیرا اچنا کڈا پیارا لگ دائے ہو چان تیرے اگے سانو تارا لگ دائے ہو مکھ تیرا اچنا دس کی مکاب لائے جھوٹ دا تے سچ دا تیرے بلان سامنے گلاب نیوں جچ دا کڈا پیارا لگ دائے ہو چان تیرے اگے سانو تارا لگ دائے ہو مکھ تیرا اچنا کڈا پیارا لگ دائے ہو سانو تیرے کی مخصف پیارا لگ دیوال سکھا گانے کا بہت شوک ہے سیکھا ایسا آج راوے اچنا کو بڑا گانے کا شوق ہے اور مجھے ان کی انٹرڈکشن اس طرح ہوئی کہ میرے جو ویڈیو ڈریکٹر ہیں جووی صاحب جووی کے ساتھ یہ بھی ورسا ٹیم کے بہت اہم میمبر ہیں کیونکہ جو کچھ بہت سی جو چیزیں میں نے کمپوز کی ان کے ویڈیوز جو تو جووی نے مجھے اب نام اس کا نشما ہے لگے وہ کہتی انکل کے مجھے نشی کاؤں تو ایک ویڈیو جو اس نے لندن نے بنائی تھی وہ مجھ تک پہنچی اور پھر ہم نے انتظار کیا وہ بھی آپ نے بنائی تھی تو اینیتھنگیوڈایک تو سی جو بھی باوٹ نش نش کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ میں نا دوزار بارہ میں لندن میں گیا ہوں کہ میرے جو بیس فرینڈ ہے بابی یہ ان کی بھتیجی ہیں تو میں دس دن مجھے موقع میں لائن کے گھر رہنے کا تو اس کے فادر کی اور ان دونوں کی جو نا میں نے پیکٹس سیشن جو دیکھے نا اچھا تو مجھے اس میں اس پہ لگا کہ اس سے باپ نے اتنی محنت کی اس کے ساتھ تو مجھے لگا کہ یہ بچی کچھ کرے گی اور بہت اور جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ ابھی جو بیش شایخ صاحب کی فلم میں اس نے اور ساہر نے انہوں نے ایک جوٹ ڈوئٹ بھی گیا آجی نبیل شاکت کے بارے میں اب ہمیں بتایا نبیل جو ہے اب ہی از اف کوس ایک بہت بڑا مقابلہ ہے انہوں نے اور میں نے پہلی دفعہ ان کو سنا رہا تھا تیلی خان صاحب کے گھر پہ جہاں انہوں نے ایک بہت خوبصورت پرفارمنسی اور پھر میں صحیح ان کا فین تب ہوا جب میں نے ان کو وہاں سولا تھا اور میں آپ کا فین کہ آج ماشاءاللہ یہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں اور یہ ابھی تو شروع مجھے بڑی خوشی ہے سب سے بہلے بہت بہت السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ سب کا یہاں آنے کے لیے اور ہمیں سننے کے لیے یہاں پہ جتے بے سنگرز ابھی جو گاہ کے گئے ہیں بہت خوبصورت گایا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری اور موسک انڈسٹری میں نئے نام نئے سنگرز نئے موسیشنز آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑی اچیو منٹ ہمارے لیے نشه قبی شکریہ موسیشن موسیشن ایک باکی جن سنگرز نگرز بہت شکریہ موسیشن بہت شکریہ موسیشن اب آپ کی طرم بڑی موسیشن آپ شکریہ چکریہ آپ کو بہت شکریہ موسیشن بہت شکریہ شکریہ پیلا نگما آپ پیش کرنے جا رہے ہیں گایا مالا اور مسود رانان انے فلم میرا ماں ہی پوےٹ احمد راحی صاحب موسک جی ا حش siguiente پکچرائز ہوا یہ نیلو اور اکمل صحابے اور گانا ہے ساڑھی عجب کہانی ہے نووی دنیا وساؤنی ہے کڑا پر لیا پانی دا کڑا پر لیا پانی دا تپین دو ول مو کر کے راتک نیا حانی دا راتک نیا حانی دا ساڑھی عجب کہانی ہے تنو تک تک لکنیا تنو تک تک لکنیا ویرو ایرو ای جان وانیا پیچھے ٹور ٹور رکنیا ایچھے ٹور ٹور رکنیا اوئے رکھ ساوے ساوے نیرادے اوئے رکھ ساوے ساوے نیرادے اوئے ہونڈ دلہ تیری مرزی جتھے آک دیں گٹھے رانگے جتھے آک دیں گٹھے رانگے اوئے ساڑھی عجب کہانی ہے بڑا اکھی آنوں تک کھی آئے بڑا اکھی آنوں تک کھی آئے ہائی دلینوں پیارا لگائیں کانو مرمور تک کھی آئے کانو مرمور تک کھی آئے جی کردہ بھولانا میں جی کردہ بھولانا میں اوئے بھولا جے منعویں گلدا چونڈی وڑ کے ہسالا میں چونڈی وڑ کے ہسالا میں اوئے انہیں چورے یکھی تک کھی آئے ہائے انہیں چورے یکھی تک کھی آئے اوئے او دی ہر عادت سی ایسا دل بچ رکھے آئے ایسا دل بچ رکھے آئے کڑا پر لیا پانی دا ہائے کڑا پر لیا پانی دا تے پندھ ول مو کر کے راتک نیا ہانی دا راتک نیا ہانی دا اوئے ساڈی عجب کہاڑی اے ہائے ساڈی عجب کہاڑی اے اوئے پھول کے پرانے دکھڑے نوی دنیا ہانی اے نوی دنیا ہانی اے اوئے ساڈی عجب کہاڑی اے یہ جتنے بھی گانے آپ سن رہے ہیں یہ انہوں نے ان کے عشق میں لکھے اور یہ آخری یہ جو گانا ہے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے تو انبادہ نے بھا رہی ہے نا ابھی تک دیکھیں ابھی بھی آنکھوں میں آنسو آگئے باقی یہ بتائیں گی آپ کو میں بھولوں تو میں مریتا تو بھولی تو تو مریتا بھولی پیار کا بادا ایسے نبھا اتنا تم نے اچھا گایا اور اتنا ہی اچھا پرفارم بھی کیا واقعی ہم سب جھوم رہے تھے اور آپ لوگوں نے بڑا اچھا ٹھانگا جلایا میں اس دفعہ منشن کر دوں میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ گانے اتنے بڑے گانے ہیں خوبصورت گانے ہیں کہ ان کو میرا خیال ریاست ہم نے کیا کرنی ہے جو بڑے لوگوں نے ریاست کر دیں میرا خیال ہے کہ اب وہی سنگر کامیاب ہے جس پر کرم ہے اس کے علاوہ میرے میرے حساب سے اور کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ریاست ہم اتنی کریں نہیں سکتے جتنی ان لوگوں نے کر لی ہوئے ہیں اور میں بڑا خوش نصیب ہوں میں بہت بہت لکی ہوں کہ جب میں انڈیا سے جیت کر آیا سب سے پہلے میں نے جب پاکستان میں قدم رکھا واپس جب جیت کیا تو سید نور صاحب تھے سب سے پہلے شخص جنہوں نے مجھے پاکستانی فلم میں گوایا فرس پلے بیک سید نور صاحب نے دیا اور پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں سب سے پہلا گانا مجھے ساہر علی بگا صاحب نے دیا تو یہ میرے استادوں میں سے ہیں ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور مزید سیکھتا ہوں گا جی اگلے نگمے کی طرف چلتے ہیں یہ گایا مہدی حسن صاحب اور مہناز بیگم نے مووی آج اور کل اس کے شاعر تسلیم فاضلی میوزک خلیل احمد اور یہ پکچرائز ہوا غلام مہیدین اور شبنم بیگم پر اور گانا ہے پیار کا وعدہ پیار کا وعدہ پیار کا وعدہ ایسے نبھائیں پیار کا وعدہ ایسے نبھائیں کوئی جدا کرنے نہ پائے میں بھولوں تو میں مر جاؤں تُو بھولے تو تُو مر جائے پیار کا وعدہ پیار کا وعدہ ایسے نبھائیں پیار کا وعدہ ایسے نبھائیں پیار کا وعدہ پیار کا وعدہ ایسے نبھائیں موسیقی 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 پیارک وعدہ ایسے نبھائے لیکن جب ان کو میڈم نشو سے عشق ہوا تو ان کی شاعری میں بہت ڈپت آگئے عشق بعد ہی آتی ہے اور یہ جتنے بھی گانے آپ سن رہے ہیں یہ انہوں نے ان کے عشق میں لکھے اور یہ آخری یہ جو گانا ہے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بادہ نبھا رہی ہے نا بھی تک باقی یہ بتائیں گی آپ کو تو تمہید میں نے باندھی ہے آپ نے میرا کام آسان کر دی کہاں تک تاب لائی نہ تواندل کہ صدمے اب مسلسل ہو گئے ہیں جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر وہ لوگ آنکھوں سے ہو جھل ہو گئے ہیں دو تین گانے تو میں نے برداشت کر رہی ہے ادھر ادھر باتیں کر کے کومیڈی کر کے میرا صاحب کو کچھ کہے کہ تھوڑا سا تنزو مزہ پیدا کو ایکچولی میں اندر سے اپنی فیلنگز کو دبا رہی تھی ان اموشنز کو جو وہ گانے مجھے آکے سناتے تھے کچھ پہلے کے لکھے ہوئے تھے خاص طور پر یہ جو گانا تھا یہ تو مجھے کہتے تھے کہ پیار کا وعدہ ایسے نبھائیں میں بھولوں تو میں مر جاؤں تو بھولے تو بھی میں مر جاؤں تو یہ بڑی آپ اس کی جو پویٹری ہے اس کے لیرکس دیکھیں اس میں بلکل ہر وقت ان کے ہر گانے میں موت کا ذکر ضرور ہوتا تھا اور جب تک محبت میں محبت کی مراج ہوتی ہے موت مرنے کے بلکل بلکل اس کو عمر کر دیتی ہے عشق جب احترام کی حد میں آتا ہے تو وہ محبت جب احترام کی حدوں کو چھوٹی ہے تو وہ عشق ہو جاتی ہے اور انہوں نے عشق کیا میں نے ابھی تھوڑی دیرے پہلے بھی بتایا تھا کہ عشق اظہار کا ذریعہ شائری ہے اور پھر میوزک سے اگر ریلیٹڈ ہو تو اس کی ہماری چار چاند لگ رہا ہے اور آپ نے آخر مجھے رلا کر ہی چھوڑا ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے یوسف صلاح الدین کو اجازت دیں میں اپنے تمام مہمانوں کا اپنے تمام سنگلز کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آج اس بہار سپیشل میں انہوں نے واقعی رنگ بھر دیئے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ان سب کا بہت بہت شکریہ بہت جلد ایک اور اسی طرح کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خدا آپ پیار کا وعدہ ایسے نبھائے پیار کا وعدہ ایسے نبھائے کوئی جدا کرنے نہ پائے میں بھولوں تو میں مر جاؤں تو بھولے تو تو مر جائے پیار کا وعدہ ایسے نبھائے پیار کا وعدہ ایسے نبھائے کوئی جدا کرنے نہ پائے میں بھولوں تو میں مر جاؤں تو بھولے تو تو مر جائے پیار کا وعدہ ایسے نبھائے پیار کا وعدہ مر جائے کوئی جائے پیار کا وعدہ تو مر جائے پیار کا وعدہ پیار کا وعدہ نبھائے پیار ملا کوئی جائے اللہ